اتھر پردیس میں اکھلیس یادو جی کی جو کار کردگی ہے اگر اب میں اپلمدھیاں بتانے گنانے لگ جاؤں تو سمیت پورا اسی میں چلا جائے گا میں صرف آپ سے سنشفت میں کہنا چاہتا ہوں کون ایسا ایسی ہے جو آجادی کے بعد سے یا سرکار ہے جس کی اپلمدھیاں کہیں بھی پتنگے میں بھی برابری کرتی ہو مانی اکھلیس یادو جی کی اپلمدھیوں کے برابر میں یہ آپ کے سامنے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں جو نظیر ہے یہ آپ کہیں گے کہ میں سماج باتی ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں لیکن میں واستوک بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی کا انہوں نے افمان نہیں کیا کبھی ایسی بھاسہ سیلی کا پریوگ نہیں کیا جو کسی کو اکھرتی ہو کھٹکتی ہو یا غلط ہو ایسے سبدوں کا پریوگ نہیں کیا جو چیلی نگزے میں آج بیجیتی کے نیتا اور لوگ کر رہے ہیں جیسے اب ہم یہ کہیں کہ پرزان منتری جی ہیں سمانت ہمارے دیس کے وہ انٹرگو دے رہے ہیں اس ووٹنگ کے ٹائم پر چناؤ کے سمیے پر ووٹ پڑ رہے ہیں اور ان کا انٹرگو کا کیا اس سے سمبند ہونا چاہیے کیا یہ ایسا اوچت ہے ٹھیک ہے مشرا جی کچھ جواب دینا چاہ رہے شاہد آپ کو پھر میں آگے بڑھتے ہیں چونکہ سماج باتی پارٹی کے یہ نیتا یا پروکتہ ہوں گے جو میرے مطر بول رہے تھے ان کی مجبوری ہے انہوں نے بولا کہ یہ چناؤتی دیتے ہیں کہ دیس میں کسی بھی نیتا یا سرکار نے اتنا اچھا کام نہیں کیا جتنا اخلیش یادو نے کیا میں آپ کے انرود کو میں سویکار کرتا ہوں اور بڑے مطلب عجت کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اخلیش یادو جی کی اپلبدیاں کیا رہی ہیں جس آدمی نے شیوپال یادو نے پوری پارٹی کھڑی کی اپنے دم پہ انہوں نے کیا حال کر دیا سب سے بڑی اپلبدی دوسری سب سے بڑی اپلبدی ان کی وائف ڈیمپل یادو بھی چناؤ لڑتی تھی جو کی بھویس کی بہت اچھی محلہ نیتا ہو سکتی تھی ان کو چولے چوکے میں لگا دیا تیسری سب سے بڑی اپلبدی کی اپنے پتا جی کو منچ سے ہٹا کر کے انہوں نے اپنے پتا جی کو مطلب مغلوں کی طرح کاراواس راجنیتی کاراواس میں بھیج دیا سر ہم سے گنیئے نا کیا اپلبدیاں ہیں بھاسا شیلی تو ان کی ما شاء اللہ کوئی پوچھے نہیں آجم خان جن کے دم پہ وہ تھا ان کے سپورٹ میں ایک شبد انہوں نے نہیں بولا اپنے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا اپلبدیاں سر دیکھیں اپنے موہ سے اپنے مومیاں مٹھو بننے سے اپلبدیاں نہیں ہوتی ہیں جو آپ کے کرٹیکس ہیں آپ ان سے پوچھئے جو آپ کے بیرودی ہیں اگر وہ آپ کی تعریف کرے تب وہ اپلبدیاں ہوتی ہیں اور اگر میں گنوانے لگوں گا تو ایک ہفتے بیچ جائے گا کہ کیا اپلبدی رہی ہیں سماجوادی پارٹی اور اپنے شیادوں مشرا صاحب تو کچھ اپلبدیاں بھی آہول گاندھی کی نئیہ کانگریس کی نئیہ ڈپو دی بی ایس پی میں مائیواتی چیزے جا کے پیش ہوئے جن سے کبھی بھی سمجھونے کی امید نہیں تھی میں آ رہا ہوں آپ کے اصصیت کی جی تھوک کے چاٹنے والی اپلبدیاں ان کی ہے میں باتا رہا ہوں آپ اس میں جناب ونمرتہ سے ویچار کریے ماں بھی پہلے مانگ لیتا ہوں مجھے پتا ہے سماجوادی پارٹی والے پھون کر دیں گے اس لئے مجھے ماف کر دیجئے گا تھوک کے چاٹنے کی جتنی اپلبدیاں ہیں وہ سب سماجوادی پارٹی میں اولیبل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدیقی جی بولیے پھر میں بھارتی جنتا پارٹی سے ایمار ساید بانو جی ان کے پاس جاؤں گا میں سے کہوال اتنا کہنا چاہا رہا ہوں کہ جو فلائیوار بریج دکھایا تھا پھوٹو دکھائی تھی یوگی جی میں ایسے پرچار کیے ابھی تو بول رہے تھے کہ دن بھر اپلبدیاں جی نہ ہوں گا اب کہوال اتنے پر آ گیا ہے یہی گوی ہے سماجوادی پارٹی میں پورے زیشو میں جھوٹ بولنے میں مہارت حاتل میں ان کے بارے میں کیا کہوں جنتا دیکھ رہی ہے لوگ انہیں اب تک دیکھا ہے آپ جنتا نرڑے لینے جا رہے ہیں آپ میدان میں ٹک نہیں پا رہے ہیں آپ ترکوں کے میدان میں ٹک نہیں پا رہے ہیں میں ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ چھوٹے ساتھ رہے ہیں لیکن جنتا کہہ رہی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بولنے میں مہارت حاتل ہے اور جہاں شیوپال جی کی بات کر رہے ہیں انہیں شیوپال جی کو انہوں نے چناو لگا ہے اور ابھی ایک طرف آپ پیسے ہیں کون سی پوست دیئے ہیں انہوں نے مجھے بتائیے کیا آپ حسنا کی ہیں شیوپال کے لیے مکہ منتری بنائیں گے کیوں گے مکہ منتری اور انہیں جیب کی نظیر ہے آپ کے اکھلے شیادہ اور انہیں جیب کی نظیر اور انہیں جیب کی نظیر ہے میں سہرست دے دوں گا کہ سب سے زیادہ پریوارواز بیجیتی میں ہیں اور دوسری بات جھوٹ بول کر کے دوسرے پر جھوٹا الزام لگانا بھائی اکھلے شیادہوں کے قصیدے پڑھئے کہاں بیجیے پی کے قصیدے پڑھے ہیں آپ ابھی بول رہے تھے کہ میں نظیر دینے لگوں گا تو دن بر گزر جائے گا جناب نظیر دیجئے نا اکھلے شیادہوں کے کاموں کا سماج مادی پارٹی کی نظیر دیجئے سر ہم اس پر بات کرتے ہیں باقی سب پارٹیاں پارٹیاں نہیں ہیں کیونکہ سماج مادی پارٹی اور اکھلے شیادہوں دو لوگ پہ ہی بات کرتے ہیں کہیں چور چور موسیرے بھائی آپ کے منتریوں کے دورہ کہہ دینا اور کہیں رام جا دے اور بولوں گا نہیں اس طب کو گالی دے دینا یہ پہچان آپ کی ہے سماج مادی پارٹی سماج ماد کی بات کرتی ہے ارے ایک زیکٹی کے سمان کی بات کرتی ہے جس دیس کے سمیدان کی بات کرتی ہے اور وکاس اور کام کی بات کرتی ہے یہ میرا آپ سے امروض ہے سارے لوگوں سے اور جنتہ سے اپیل ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ ہی آپ سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سندگی صاحب یہ آپ کا پکش ہے اور آپ کو زہر طور پارٹی کے پہلے پھر میری اس کے بعد بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے وہ اسی صاحب پر بھی جواب دیا کہ وہ ان کا جنادھار نہیں ہے اور اس ریلی پر جب میں نے پوچھا کہ نہیں ریلی میں بھیڑ تو آپ نے بتایا نہیں کہ اکھیلیش جی کے ریلی میں کسی کو سننے کے لیے بھیڑا جانا اس میں انتر اور میں نے آپ سے کہا تھا جیسے آپ نے انے لوگوں کی بھی بات ہوئی تو کام پر میں نے اس پر کہا اور وکاس کی بات کہی اپنے جی کے ساتھ میں دوسر بات نہیں کہی اور کسی کا بھی میں نے افمان نہیں کہ جو بھی بات کہی وہ سچ کہی نہیں نہیں شالینتہ کے ساتھ آپ بات رکھیں سدھی کی جی میں اس بات کے آپ کو تاریف کروں گا کیونکہ سماجوادی پارٹی کے بہت نیتاؤں سے میں بات کرتا ہوں لیکن میں کہوں گا کہ بڑے شالینتہ کے ساتھ اور آپ سیم کے ساتھ اپنی بات رکھ رہے ہیں یہ بہت کم نیتاؤں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے آج کے وقت میں تو نیتاؤں کا یہ گونی ہی ختم ہوتے جا رہا ہے وہ تو آپاں ہو دیتے ہیں تورنٹ ڈیبیٹ میں لیکن میں آپ کی تاریف کروں گا اس معاملے میں جو لوگ رام راج کی بات کرتے ہیں میں انہیں بھی کہوں گا ایک پریوار مانا ہے یہ ہماری سوچ ہے اور میں اپنی سوچ کو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں میں اس کے لئے تاریف کروں گا آپ کے اور پرشنسہ کروں گا کہ پروکتہ وہ پارٹی کے تو وہ آپ کے جائسے ہو کہ شالینتہ سے اپنی بات رکھیں آپ کہاں سنسکت اسلوک اور ویدوں کی بات کر رہے ہیں ویدوں کے بیرود میں ہندو دھرم کے بیرود میں بولنے والے آپ کے نیتا ٹوپی جالیدار ٹوپی پہننے والے نیتا بکلوں کے ہنس کے مدھ میں بکلہ سشوہبیت نہیں ہوتا ہے آپ کی باتیں کچھ اور ہیں آپ کی سدھانٹ 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 کچھ اور ہیں